اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید تمام دوست ساتھی ہمارے تمام ویورز ہمارے تمام چاہنے والے سب خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو چیز رول بنانے جا رہے ہیں آج ہم تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو سب سے پہنے لیں پہلے ہم نے لینی ہری پیاز دو کلو اس کو اپنے بری کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے پائنسو گرام مائنیز مائنیز ملانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو سو گرام چیز چیز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چائنیز نمک دو چمچ کمرشل ریسپی ہے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند ہے گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ریشے کی ہوئے چکن بولت چکن لے کے ہم نے اس کو ابال کر کے ریشے بنا لیے دیئے تو ایک کلو ہم اس میں ڈالیں گے چکن کے ریشے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کاری مرچ چار چمچ اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں زیرہ ثابت زیرہ پیسہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے تاکہ جو یہ مسالہ ہے برگرہ کپن ختم ہو جائے اور بیسن لگانے کا مقصد ہے اس کا مسالہ جو ہے نا ایک ساتھ سب مکس ہو جائے گا اکیلا اکیلا دانا نظر جو آتا ہے وہ نہیں آئے گا جی تو بھی ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا چیز رول کا تو معاشرہ بہت اس کے بعد ہم نے بنائی ہے لہی بنائی ہے تھوڑا سا میدہ اور پانی لگا گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ رول پٹی ہے آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بڑے رول بنانے تو آپ اس ہی میں لپیٹ دیں اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرح تو ہم تھوڑا سا اس میں مسالہ رکھیں گے مسالہ رکھنے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اسے فولڈ کریں گے تاکہ اس کے کنارے بھی باہر نہ نکلیں اور زبرس رول تیار ہو جائے جی تو ویورز معاشرہ سے ہم رول تیار کر رہے ہیں اور دوسری سیٹ پہ ہم نے گھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور اب ہم چلیں گے اس کی فیلنگ کی طرف اس کی فیلنگ تیار کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ڈش کے اندر ڈالیں گے دو انڈے انڈے آپ نے لازمی ایڈ کرنے تاکہ جو بریڈ کرامز ہیں وہ انڈر کے ساتھ صحیح یعنی کہ فکس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ صحیح چپک جاتے ہیں تو اس کے لیے میں چاہیے آدھا کلو میدہ اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے بیسن بیسن ڈال کے پانی ملا کے اس کو ہلکا سا اس میں نمک ڈالیں گے نمک ڈال کے اس کو ہم تیار کر دیں گے فیلنگ زبردست تیار ہوگی ہے ہماری تو انشاءاللہ اگر آپ طریقہ کار جو وہ بھی آپ نوٹ کریں تو فیلنگ تیار کرنے ہی اتنی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے جو بھی چیز لگا رہے ہیں آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی شک کی گنجائش نہ رہے اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کی یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں شک کی گنجائش نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ جی تو ویورز فیلنگ ہماری جو تیار ہو رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے تیار کرنی ہے تھاکہ چیز رول کے اوپر سے جو بریڈ کرام میں وہ اترے نا جی تو ویورز فیلنگ ہماری تیار ہے اور وہ بھی ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ اب چلتے ہیں اس کو بریڈ کرام لگانا کیسے یہ دیکھیں آپ تو اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ فیلنگ جو ہماری تیار ہے اس میں آپ نے اس کو تھوڑا ملائم رکھنا ہے ہارڈ نہیں ہو فیلنگ آپ کی تاکہ رول جو ہے اس میں صحیح سے ٹپ ہو جائیں یہاں سے تین چار رول اٹھائے اٹھا کے فیلنگ کے اندر ٹپ کرنے اس کے بعد اٹھا کے ہم نے بریڈ کرام میں لگا دینے فیلنگ دیکھ لیں ایسی ہونی چاہیے آپ کی اور بریڈ کرام میں آپ نے اسے بلکو اچھے طرح طریقے سے لپیٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بریڈ کرام اوپر سے صحیح چپک گیا ہے جی تو یہ ادھر ہمارا گھی بھی جو ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہو گیا اب چلتے ہیں اس کی تلائی کی طرف تو ہم نے اس میں رول ڈال دی ہیں ہم اس کو بارہ سے چودہ منٹ تک پکائیں گے دیمی آنچ پہ جب تک ان کا کلر گولڈن نہ ہو جائے دب تک ہم اس کو پکائیں گے جی تو ہیورز رول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہمیں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ ایک پلیٹ کے اندر ہم نے نکالی ہے سٹیل والی پلیٹ کے اندر اب دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست چیز رول تیار ہو گئے ہمارے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ